چلیے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں ہوئی اس دوڑ کی کہانی جس کے بعد پرائنگ سکھ کہہ جانے لگے ملکھا سنگھ ایتلیٹک سمیں بھارت کا پرچم لہرانے والے ملکھا سنگھ نے دنیا کو الویدہ کہا دیا بھارت کے مہان پھر راٹا دھاوک ملکھا سنگھ کا ایک مہنے تک کرونا سنکرمنٹ سے جوجنے کے بعد اٹھارا جون یعنی سکروار کو ندھن ہو گیا پد مصری ملکھا سنگھ ان کے انوے سال کے تھے ان کے پریوار میں ان کے بیٹے گولپھر جیو ملکھا سنگھ اور تین بیٹیاں ہیں اس سے پہلے ان کی پتنی اور بھارتی واری وارٹیم کی پورو کپتان نیرمل کور نے بھی کورنا سنکرمنٹ کاران دم توڑ دیا تھا ملکھا سنگھ فلائنگ سکھ کے نام سے بھی مصہور رہے ان کے اس نام کے پیچھے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر باجو والی بیل آئیکن کو لبا کر آل پر کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دراصل اور نئی سے ساٹھ میں ملکھا کو پاکستان کی انٹرنیشنال ایتھلیف پرتیوگیتہ میں بھاگ لینے کا نیوتا ملا تھا ملکھا دیش بٹوارے کی گم کو نہیں بھولا پا رہے تھے اس لیے وہاں پاکستان نہیں جانا چاہتے تھے تتکالین پرہان مندری جوہالال نہروں کے سمجھانے پر وہاں پاکستان جانے کے لیے راجی ہوئے پاکستان میں اُس سمیں عبدالخالک کی توتی بولتی تھی اور وہاں کے وہے سب سے تیج دھاوق تھے پرتیوگیتہ کے دوران لگ بھک ساٹھ ہزار پاکستانی پینس عبدالخالک کا جوز بڑھا رہے تھے لیکھیں ملکھا کے ربطار کے سامنے خالک ٹک نہیں پائے تھے ملکھا کی جیت کے بعد پاکستان کی تتکالین راشتہ پتی ہلڈ مارسل ایوب خان نے انہیں پرائنگ سکھ کا نام دیا اور اس کے بعد سے وہاں پرائنگ سکھ کے نام سے چھا گئے آپ کو بتاتے ملکھا سنگھ کا جنم 20 نومبر 1929 کو گوویند پورا جو ارتمان میں پاکستان میں ہے میں ایک کسان پریوار میں ہوا تھا وہاں اپنے ماں واپکی کل 15 سنتانوں میں سے ایک تھے ان کا پریوار ویبھاجن کی تراغتی کا سکار ہو گیا اس دوران ان کے ماتا پیتا کے ساتھ آٹھ بھائی بہن بھی مارے گئے اس خوپناک منجر کو دیکھنے والے ملکھا سنگھ پاکستان سے ٹرین کی مہلا بھوگی میں چھپ کر دلی پہنچے جب روٹی ملی تو میں نے دیش کے بارے میں سوچنا شروع کیا ملکھا نے دیش بٹوارے کے بعد دلی کے سران آرتی سیویروں میں اپنے دوگدائی دنوں کو یاد کرتے ہیں کہا تھا جب پیٹ کھالی ہو تو دیش کے بارے میں کوئی کیسے سوچ سکتا ہے جب مجھے روٹی ملی تو میں نے دیش کے بارے میں سوچنا شروع کیا بھوگ کی وجہ سے پیدا ہوئے گھسے نے انہیں آخر کار اپنے مقام تک پہنچا دیا انہوں نے کہا تھا جب آپ کے ماتا پیتا کو آپ کے آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا ہو تو کیا آپ کبھی بھول پائیں گے کبھی نہیں چار بار کے سیائی کھلوں کے سوار پدک وی جیتا میلخانے jing ارانسہ آن تھاوا راشت ماندر کھلوں میں بھی پیلا تعمگہ حاصل کیا تھا ان کا سروسریشت پردرسن حالانکہ عpes روم اولمپک میں تھا جس میں وہ انہوں نے 1956 اور 1964 اولمپک میں بھی بھارت کا پتنی دیتو کیا تھا انہیں 1969 میں پد مصری سے نواز Afghan جیا تھا مہان پھر راڑا دھاوک ملکہ سنگھ کے نیدھن کے ساتھ ایک یوک کاندھ پر پورے دیش نے سوک جتایا اور پردھان مندری نریندر موڈی نے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑا کھراری کھو دیا پردھان مندری موڈی نے ٹویٹ کیا ملکہ سنگھ جی کے نیدھن سے ہم نے ایک بہت بڑا کھراری کھو دیا جن کا اسنگ کے بھارتیوں کی ہردے میں ویشیس اس تھان تھا اپنے پریرک ویقتی تو سے وے لاکھوں لوگوں کے چہتے تھے میں ان کی نیدھن سے آہات ہوں انہوں نے آگے لکھا میں نے کچھ دن پہلے ہی ملکہ سنگھ جی سے بات کی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری آخری بات ہوگی ان کے جیون سے کئی اُدھائی مان کھراریوں کو پریڑنا ملے گی ان کے پریوار اور دنیا بھر میں ان کے پرسنسکوں کو میری سمیت نہ آئے بھارتی اکھل پرادی کران ایس اے آئی نے ٹویٹ کیا راشٹ منڈل کھیل اور ایس ای آئی کھیلوں کے سوان پتک بھی جیتا ملکہ سنگھ کے نام چارس میٹر کا راشٹی ریکارڈ 38 سال تک رہا ان کے پریوار اور ان لاکھوں لوگوں کے پرتی سمیت نہ جنہیں انہوں نے پریریت کیا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو تھوڑا سبھی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ ہم ایسی ہی آپ کے لئے اچھی اچھی جانکاریاں لے کر آتے رہے دھنیوات